ایک شرابی آرہا شراب لے کے ادھر سے جارے ہے عمر شرابی نے دیکھا ادھر سے عمر آرہا میں ادھر جارہا ہوں بس ملاقات ہونے والی ہے عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگے تو شرابی کی تو کیا اوقات نے نشہ ہی اتر گیا شرابی کا نشہ بڑی جلدی اتر جا دو پھیٹ لگ جا اگر اس کے صحیح کر کے اسی وقت آ جا ہوش میں بہت حقیقت بتا رہا ہوں میں کچھ کا تو اترتے ہی نہیں ہے اترتے ہی نہیں ہے باز باز کا دو منٹ موتر جا عمر کو دیکھا بڑا ٹلی ہو کے آ رہا تھا جھومتا گھومتا اور ایک لگا کے آ رہا تھا اور ایک لے کے آ رہا تھا ایک تو لگا لی تھی اور ایک لیے ہوئے تھا پھر لگا ہوں گا جا کے اور عمر کو دیکھ لیا سارا نشہ اتر گیا اسی وقت نشہ اتر گیا عمر عمر بس نشہ اتر گیا اب اسے کہاں پھیپو جو ہاتھ میں ہے دیکھ لے گا عمر اسے کہاں پھیکو میں جو میرے ہاتھ میں عمر جو دیکھ لے گا وہ چادر میں اندر بغل میں چھپا لی اور چھپا کے اندر سے توبہ کی میرے مولا آج عمر سے بچا لینا آج کے بعد پینا تو دور کی بات چھونگا بھی نہیں پینا تو دور کی بات توجہ توجہ کیجئے پینا تو دور کی بات چھونگا بھی نہیں اور اللہ وہ ہے جو دل کی آواز کو سن لیتا ہے بے شک بے شک بے شک اور اگر توبہ سچی ہو تو اللہ فوراں قبول بھی کر لیتا ہے بے شک بے شک سمجھ رہے ہیں اب اگر توبہ سچی ہو تو اللہ قبول بھی کر لیتا ہے بس اس نے توبہ کی مولا آج عمر سے بچا لے اگر اس نے ہاتھ میں شراب دیکھ لی تو خیر نہیں ہے میری پتہ نہیں کیا ہوگا مولا آج کے بعد تو سفادہ کرتا ہوں آج عمر سے اگر بچا لیا تو آج کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا لوگوں ذرا خور کرو عمر کا سامنا ہو گیا عمر نے دیکھا رک بس یہی نہیں چاہتا تھا جو ہو گیا رک جی حضور کیا ہے اور کیا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کیا تھا نشہ بھی اتر چکا تھا ہوش میں تھا ذرا غور کرو میرے بھائیوں کیا ہے ڈڑتے ڈڑتے کانتے لفظوں میں کپ کپاتی آواز میں عمر سے کہا دودھ ہے بوٹل میں کیا ہے شراب مگر توبہ سچے دل سے کر چکا تھا توبہ سچے دل سے اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں نیک ہو جاتا ہے اور جو توبہ کر لے پھر اس کے بارے میں کبھی لوگو تم زبان درازی نہ کرو کہ یہ پہلے کیا تھا اس لیے کہ جو اب ہے وہ سب ہے حضرت عمر نے برمایا اگر دودھ ہے تو بوٹل کھول کے دکھا جیسے ہی چادر سے نکالا تو حقیقت میں اللہ نے اسے دودھ میں بدل دیا تھا لوگو اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو یہاں کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے اور وہاں کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے یہ سچی توبہ کا کمال ہے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو توبہ سچی ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ آباد زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ قاری دانی صاحب یہ لوگ اتنا اچھا اس وقت سننے ہیں کہ دس بجے کے ٹیم بھی نہیں سنا ہوگا اتنا اچھا آپ جیتنے ہیں حقیقت بتایا لیکن اسے کہتے ہیں سننا اے کون ہے پیچھے یہ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اور اسی کو سننا کہتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ سننے تو میں بہت دل سے آپ کو سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ جب تک جیو گے اس تقریر کو یاد رکھے گے انشاءاللہ سمجھ رہے کے نہیں سمجھ رہے ہیں آپ سنیے بہت محبت کے ساتھ اور اگر کسی کو اٹھنا بھی ہے نا تو تھوڑی دیر برداشت کر لے بیٹھ جائے اس لیے کہ روزانہ تو سوتے ہی ہو ایک رات ایسی بھی کر لو آج جو نبی کی محبت میں جا گئے ہو بے شک سبحان اللہ دیکھا تو دودھ بن گیا تھا لوگوں توبہ کیا سچی کری کہ اللہ نے بچا لیا میرے بھائیوں حضرت عمر نے کلمہ کیا پڑا حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے سورما عمر کا نام سن کے گھوراتے تھے وجہ کیا تھی یہ پاور کہاں سے مل گئی تھی عمر کو لوگوں یہ قرآن کی پاور تھی یہ ہتھیار عمر کے ہاتھ میں قرآن آ گیا تھا اب مکہ کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کو ٹوڑچر کرے اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر سے زبان لڑائے اس لیے عمر وہ ہے جہاں عمر قدم رکھ دیتے تھے وہاں سے کفر کا انہیرہ غائب ہو جاتا تھا سبحان اللہ مگر میرے بھائیو قرآن پہ عمل بھی کیسا تھا عمر کا یہ بھی سن تم کہہ رہے ہوگے مولانا قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں عمر بھی مانتا ہے پھر اتنا فرق کیسے ہو گیا بجائیے ہیں لوگو ہم صرف زبان سے مانتے ہیں قرآن کو عمر میدان عمل میں مانتا تھا قرآن کو حضرت عمر کی گھر میں کبھی کبھی بڑی غربت بھی ہوتی کھانے بھی نہیں بنتا تھا اور کبھی کبھی تو عمر پتر کا تکھیہ لگا کے مسجد نبوی کی ننگی زمین پر سو جاتا تھا آئے 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 ذرا غور کریں ایک دن حضرت عمر کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے کھانے میں اور معاملات میں تھوڑے بہتر ہوئے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے فرمایا کسی غریب کو گود لے لیتے ہیں گھر کے حالات کچھ بہتر ہیں روزانہ ہمارا گھر سے اس کے گھر کھانا پہنچا دیا کریں گے ہم تھوڑے سے مالدار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں فلا گالی خرید لیں اور فلا موبائل خرید لیں فور جی ہے ہمارے اور فائیب جی آگیا اسے دیکھیں میرے بھائی اچھا خاصا چلے لیا مگر پھر بھی موبائل کو بدلنے کے چکر میں لگا اپنے آپ کو نہیں بدل لیا موبائل پہ موبائل بدل لیا موبائل کتنے بدل لے ایک لاکھ کا نہیں ایک کرور کا موبائل لیا جب تک خود کو نہیں بدل لے گا تو کامیاب نہیں بن سا بے شک بے شک بے شک حقیقت ہے میں صحیح بتا رہا ہوں موبائل سے نہیں سب کچھ ہوگا موبائل تو جو بچاس ہزار کا کام کر رہا وہ ہی پانچ ہزار کا بھی کام کرے گا بات سب وہی کرا رہے ہیں کوئی لوکل نہیں کرا لے سب وہی کام کر رہے ہیں کہہ نہیں اس کا کیمرہ اچھا اس کا وہ اچھا ہے دل کا کیمرہ بھی تو اچھا کر لے اے ہائے با 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 زندہ با با اس میں تو بڑا گندہ ہے دل کا کیمرہ اتنا گندہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تجھے موبائل کا یہ کیمرہ اچھا چاہیے بات حقیقت ہے دماغ کا کیمرہ بلکل خراب ہوا پڑا اس کو بھی سرح صحیح کر لے میرے بھائی دل کا کیمرہ بھی صحیح کر لے میرے بھائی اللہ پیسہ دے میں منع نہیں کر رہا اپنے پہ بھی خرچ کرو لیکن اللہ اگر پیسہ دیے تو دیکھو کہ ہو سکے تو اسے دین پہ بھی خرچ کر دیا جائے اگر اللہ تمہیں سو روپیہ دے تو میرے بھائیوں دس روپیہ کم سے کم یہ آپ حوصلہ رکھو کہ مجھے یہ دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا ہے چاہیں کسی طرح سے بھی کرنا بات سمجھ رہے کہ نہیں سا میں کسی طرح سے بھی کروں مجھے دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا حضرت عمر نے بی بی سے فرمایا اوہ شریک حیاءات گھر میں کھانے کے حالات کچھ اچھے ہیں لاؤ مدینہ میں کسی غریب کو تلاش کے اسے گود لے لیتے ہیں روزانہ اس کے گھر پہ کھانا بھی جایا کریں گے سبحان اللہ اور بھائی حضرت عمر کا احساس آئی تھا تھا بس اور کچھ نہیں تھا بس کھانے کے معاملے تھے اس میں بھی لالے تھے کبھی پک گیا اور کبھی فاقہ یہ تھا حضرت عمر کا حال اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں ذرا توجہ کرو جو بچہ پیسے سے ذرا تھوڑا تک تنگ رہے گا وہ ہمیشہ قابل بنے گا پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مدرسے کے بچوں کو اتنا بھی تنگ نہیں رکھنا کہ بیچاروں کے خرچ نہ ہو سکیں لیکن اتنا زیادہ پیسہ دے دینا کہ اس کے توجہ بڑے موائل کی طرف چلی جائے بڑی عیشوی شرط کی طرف چلائے پھر وہ بچے پڑھ نہیں پاتے وہ چاہیں کالج کے بچے کیوں نہ ہو سمجھ رہے گا اپنے بچوں کو اتنا تنگ بھی نہیں رکھو ضروریات ان کی پوری کر دو اور پڑھائی کے دوران میں کبھی زیادہ پیسہ نہ دو بات سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے بات حقیقت آپ کو یقین نہیں آگا شاید جو میں جملہ بول رہا ہوں میں کبھی پہلے زمانے میں نہیں پڑھا ہوں آج سے تقریباً بارہ سال پہلے میں پڑھتا تھا سمجھ رہے ہیں اور پندرہ سال پہلے تک پڑھتا تھا معلوم ہے میرا کتنا خرچہ تھا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں میں جب گھر سے جاتا تھا تو میری امی مجھے دس روپیہ دیتی تھی دس روپیہ اسی میں سابون نہانے کا اسی میں کپڑے دھونے کا سابون اور اسی میں جو ہے ناشتہ اور اسی میں کوئی چیز کو اگر من کرنے لگیا تو سب اسی میں ہوتا تھا کبھی بیس دے دیا تو بڑا خوش ہوتا تھا مزا آ گیا بیس روپیہ مل گیا پیدل جاتے تھے مدرس سے کوئی سواری میں لگاتے تو اسی میں چلا جاتا پیدل چل کے چلا جاتے تھے لوگوں میرے بھائیوں مشقت کرنا سیکھو تو لیسا ہے نا ہم پہ تو اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی روئی رہے ہیں کہ میرا تو ایک ہی منزل بنا اس کی تو دو منزل کھڑی ہے میرے بھائی دو کو کیوں دیکھ رہا جھوپڑی والے کو بھی دیکھنا روئی رہا اگر اللہ تو یہ بادشاہت دے گا تیرا رونا تو جب بھی ختم نہ ہوگا تو کہے گا یا اللہ ایک دنیا اور بنا دیتا ایک ہی تو بادشاہت ہے ایک دنیا اور بنا اس کا بھی مجھے بادشاہ بنا ہاں ہاں نہیں بھرتا پیٹ اچھا خاصا عمیلے ہے عمیلے سے استیفہ دے گا امپ لڑے گا ارے عمیلے بنا گواتا تو یہ تیرے سکون نہیں مل لیا بات حقیقت ہے میں صحیح بتا رہا ہوں کسی کو پردھانی نہ مل لئی ہے کوئی بارٹ ممبری کا الکشن نہ جیت رہا ارے میرے بھائی ذرا سوچو تو یار اللہ نے جو دیا اس پر شکر کرو